اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امیت ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے آرام دے آمین سمامین تو جناب آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ میں یوٹیوب پہ دوبارہ نمودار ہوئی ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے کہ گھر شفٹنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور سیٹ ہوتے ہوتے ایک نئی جگہ پہ ملب دوبارہ سے لائف کو پھر سے روان داما کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے دعاوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ جلد 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 جو ہے وہ سیٹ ہو جاؤں گی اور پھر سے جو ہے وہ اپنے ویلوگز بناوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ٹیلی روٹین شیئر کروں گی بہت آج کل بہت زیادہ بیزی ہو پھر سبل جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی کیونکہ نیا شہر نیا موسم نئے لوگ تو سب کو جو ہے وہ مل ملا کہ جو ہے وہ ہم لوگ بیمار ہو گئے موسم تھوڑا جو ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے کبھی گرمی کبھی سردی تو تھراؤٹ انفیکشن ہو رہے ہیں سب کو الرجی ہو رہی ہے تو اس ٹائپ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے سمان جو ہے وہ اتنا زیادہ پھر اس کو سیٹ کرنا تو بہت ہیکٹک روٹین جو ہے وہ ہم لوگ کی چل رہی ہے آج بھی میں اس قدر ابھی جو میں بیٹھی ہوئی ہوں وائس آور کرنے کے لئے تو میں شدی تھکی ہوئی ہوں میرے مسلز جو ہے وہ پل ہوئے پڑے ہیں صفائیاں کر کر کے اور پھر جو کچن کا کام ہوتا ہے نا وہ تو آپ کی جان نہیں چھوڑتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس سے آپ کو چھٹی نہیں ملتی پھر بچے چھوٹے ہیں تو مطلب سارا سمیٹہ سمیٹی کر کے ابھی جا کے فری ہوئی ہوں اچھا یہ کچھ جو ہے وہ ویڈیوز میرے پاس کچھ کیا کافی ساری ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جب میں اپنی سسٹر کی طرف گئی تھی اپنی کزن کی طرف تو ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی شاپنگ وائپنگ کے لئے دردر گئے تھے بچوں کو تھوڑا گھومانے پھر آنے تو وہ ابھی تک وہ سٹل ویڈیو بھی جو ہے میں نہیں اپلوڈ کر پائی تو یہ ان کے گھر کے پاس جو ہے وہ بہت زبرزس ٹائپ کا جو ہے وہ مارٹ بناوا ہے بگ بائی کے نام سے نہ صرف ان کے گھر کے پاس بلکہ کراچی پر میرے خیال میں اس کی کافی ساری برانچز ہیں بگ بائی کی جس طرح سے امتیاز سپر سٹور ہے اور چیز ویلیو ہے چیز اپ ہے تو اس طرح سے یہ بگ بائی بھی ہے اور بہت زبرزس لگا مجھے یہ بلکل امتیاز کی طرح جیسے امتیاز پر گروسٹری آئٹمز ہیں کپڑے جوتے پلاسٹک اور دوسری گروسٹری کا سمان اور کروکری کا سمان سپیشلی تو بہت زبرزس تھا اور یہاں پر اسی بگ بائی کے باہر بچوں کے لئے تھوڑے پلے دیا انہوں نے چھوٹا سا بنایا ہے جس میں بچے جمپنگ ومپنگ کرتے ہیں اور تھوڑے جھولے شولے تو ان کی بھی ٹکٹس ہیں ففٹی پر ہے یا اس طرح سے کچھ ہے تو سبل اور ساریم جمپ کرنے کا بڑا شوق ہے اکثر یہ مجھ سے ڈانٹ اسی بات پر کھاتے ہیں کہ بیٹا بیٹ پر جمپ نہیں کریں صبحوں پر جمپ نہیں کریں تو ہم لوگ سپیشلی ان لوگوں کو جمپ کروانے کے لئے لے گئے کہ چلو بھئی آئی آپ لوگوں کو جمپنگ کروا دیتے ہیں اسی جمپنگ بیڈ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے تو آپ یقین کریں ان لوگوں نے اتنا یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ نہیں کریں یہ ماشاءاللہ سے میرے بھانجیں گے دیکھیں کتنے ایکٹیولی جمپنگ کر رہے ہیں اور یہ کراچی کا جو ہے وہ بہت ہی بیزی شہرہ ہے ابو تو یہاں پر ہم لوگوں نے کافی تھوڑا مطلب کے ٹائم سپینڈ کیا تھوڑی مطلب کے گروسٹری وغیرہ کرنی تھی میری کازن کو اس نے کی اور میں نے جو ہے وہ دیکھ پہ لیا بیگ بائی میں نے بچوں کے ہائنکس وغیرہ لیے کافی اچھے تھے اور ریزنیبل پرائز پہ تھے تو مجھے تو یہ بیگ بائی اچھا لگا اگر آپ لوگ کی ایریاز میں بھی ہے تو آپ لوگ ضرور جائیں وزیٹ کریں اور یہ پھر نیکسٹ ایک کا جو ہے ویلوگ تھا اس میں جو ہے وہ میری کازن مزیدار سا جو ہے وہ سردیوں کا سپیشل مطر جسے کہتے ہیں مطر آلو اور چکن کا جو ہے رنسالن منع ہے شوربہ اور ساتھ میں کیے ہیں چاول بوائل اور بڑا اچھا لگتا ہے شوربہ اور بوائل چاول تو ہم لوگوں نے تو روٹی کھائی نہیں بوائل چاول اور شوربہ اوپر ڈال کے کھیرہ رائتہ تو بہت زبر جائیں اس لائب کا سمپل کھانا اتنا اچھا لگتا ہے اور پھر یہ رات کی ویڈیو ہے جناب ہم نے انجوائے کیا تھا پیزا میری کازن نہیں جو ہے وہ مگوائے تھے میں نے دکھا تھا کہ ملہ دوپہر والا ہی جو سالک بڑا ہوئے ہم لوگ وہی کھا لیں گے کیونکہ دوپہر میں جب آپ نے پیر بھر کے کھایا تو رات میں کم ہی میں تو بہت کم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کھا لیاں ورنہ سپیشل نہیں ہوتا ہے کہ رات کے لیے کچھ ہو تو یہ ہے کہ کھانا ضرور ہے بلکے تھوڑا سا لیکن آپ یقین کریں یہ نورٹ سائیڈ پیزا اور کیا یہ مزے کا اور چیزی ملہ برادوے اور کیلیفورنیا بھی گھر بیٹھے قسم سے بہت دیلیشیس پیزا تھا بڑا انجوائے کیا بچوں نے میں نے اور پھر یہ ادھا دے جو ہے وہ ویڈیو ہے صبح ملہ بسے نیکس دے کی اور یہاں پر جی مزے دار سی بریانی بنائی ہے میری کزن نے اور ساتھ میں سیلڈ ہے اور رائتہ مجھے بریانی بہت کم لوگ کے ہاتھ کی پسند ہے ہم لوگ پنجابی ہمارے گھروں میں پلاو زیادہ بنتا ہے چکن ہو گیا پلاو مٹر ہو گیا تو یہ بنتا ہے بریانی بنتی ہے لیکن کم جو بنتی ہے تو وہ بہت کم لوگوں کو ایکوریٹ بریانی بنانی آتی ہے تو مجھے جو اپنی فیملی میں ایک تو یہ میری کزن ہے ان کی بریانی بہت زبردست ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ میری چٹھانی ہے وہ بھی بہت مزیدار بریانی بناتی ہیں ان کی بھی ایکوریٹ مسالہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایکوریٹ ہوتی ہے اور مزید کی بات کہ مجھے تو آتی نہیں ہے بریانی بنانا میں نے ایک دفعہ ٹرائے کی ہے شادی سے پہلے تو وہ کچھ خاص بریانی نہیں تھی اب میرے ہزبن کو ہوتا ہے کہ اب ٹرائے کرو تو میں بھی آنی چاہیے بریانی تو انشاءاللہ میں جلد ہی بریانی تھوڑا جمیلوں سے فارق ہو جاؤں کیونکہ اس کے سبل کو سکول بھیجنا ہے اس کا جب ایڈمیشن ہو گیا ہے تو وہ ایک ٹینشن ہے ایک نیو چیز مطلب ہاپنڈ ہونے والی ہے کہ دیلی روٹین میں آنا ہے کہ صبح جو ہے وہ آٹھ بجے سے اس کا سکول جو ہے ہوگا اور چھٹی دیکھیں کب تک ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اب تین دو مینوں کو کرو گوڑ بائے اور جو ہے وہ بقول میرے ہزبن کے کہ اب روٹین سیٹ کرو رات کو نو بجے جو ہے وہ سو جاؤ اور صبح جو ہے وہ فجر کے ٹائم اٹھو اس سے اچھا ہے نماز بھی بندہ پڑھ لیتا ہے اور اپنی روٹین بھی سیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ روٹین سیٹ کرنی ہے جناب پوری کوشش ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے نماز پڑھنا میں نے شروع کر دی ہے نمازیں ویسے بھی میں پڑھتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پانچ وقت کی پڑھتی ہوں لیکن نماز جو ہے میں ضرور پڑھتی ہوں بھلے میں دو وقت کی پڑھوں تین وقت کی پڑھوں کبھی کبھی ایسا ہوتے کے پانچ وقت کی بھی پڑھ لیتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ایک کنیکشن ہے وہ آپ کا کبھی نہیں مطلب ہتم ہونا چاہیے اللہ سے آپ ہمیشہ کنیکشن رکھیں اپنی نمازوں کے تھرو اپنے دعاوں کے تھرو وہ سن لیتا ہے آپ کی بس وہ پتہ نہیں وہ کونسی گھڑی ہوتی ہے کہ وہ کن کہہ دیتا ہے اور سب جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے اور سب کچھ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے تو میں جتنا بھی شکر ادا کر اپنے مالک کا اتنا ہی کم ہے میرے رب نے بہت میرے اوپر جو ہے وہ کرم کیا ہوا ہے مطلب اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی رحمتوں کے دامن میں لیا ہوا ہے ہمیشہ وہ مجھے اپنی رحمتوں کے دامن میں لیے رکھے آمین سمامین تو دعائیں جو ہے نا ان کا سلسلہ کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے جب جب آپ کو ٹائم ملے اور سپیشلی جب ازان ہو رہی ہو تو تب آپ جو ہے وہ اپنی دل کی مرادیں جو ہے وہ اس رب سے مانگیں وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا ضرور دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی ہم نے جو گلشن اقبال کو کر دیا ہے بائے بائے اور ہم لوگ کینٹ واپس آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں کینٹ کی رات جو ہے وہ بڑی ہی خاموش رات ہے پرسکون کہلیں تنہائی کہلیں جو بھی کہنا چاہیں آپ باقی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اب دیں اجازت چلتی ہوں پھر جلد ملوں گی اللہ حافظ